اسلام علیکم ناظرین آج پاکستان کے معروف اداکار تنویر جمال طویر علالت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم نے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی ان کے کردار کو لوگ آج بھی نہیں بھولتے اور وہ آج ان کے دلوں میں زندہ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تنویر جمال کی فیملی میں کون کون ہے اور انہوں نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کیسے کی یہ سب ہم انہیں انہی کی آواز میں جانیں گے جو کہ گزرے وقت میں دیئے گئے انٹرویو کا حصہ ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ بار ہم پہنچے تھے ابھی جو پانچے تھے پہلے پہلے چلے گئے تھے پہلے اٹھ کے وہاں بڑکوں کو دھونڈے تھے شادی کے لیے تو کیا ہو نہیں اس وقت میں ہمار نہیں دیتنی سا شادی تھے میں پڑھنے کیا تھا کیا پڑھنے کیا تھے تم بسنس ابھی تک فرنچ نہیں آتی ہے جب پڑھنے بھی ہاں فونس ہے پڑھنے وہ فونس ہے واو پڑھنے کے بعد ہوا یہ کہ مجھے بہرین سے جاپ کی آفر آئی میں بہرین چلا گیا میں بہرین چلا گیا میں روائل فیملی سا مروم جو ان کے والد تھے جو ابھی کے پرنس ہے بہرین پر چھوٹا سا مل تھا وہ زمانے میں بھی ابھی بھی اتنا بڑا ہی ہاں تو مجھے لگا کہ یہاں جو میں کرنا چاہا رہا سا وہی بھی اتنا سای ہے ہاں پھر مجھے تھائی لینڈ بینکوک میں شنگریلا ہوتل کی ایک چین بن رہی تھی فائر سار ہوتل سیلز اگزیکیٹیو فور میڈلیس ان یورپ کیونکہ میں فرنچ اور عربی دونوں جانتا تھا مجھے وہاں پوائنٹ کیا جب میں بینکوک پہنچا تو اس وقت وہ اتنا گندہ شہر ہوتا تھا کہ میں پھیڑان رہ گیا میں نے کہا میں تو یہاں رہی نہیں سکتا بگبو اور بہت غریب یہ لکھنے بھی تم ہو اندر سے ہاں وہ تو بہت زیادہ اتنا زیادہ صفائی کا اس کو ہے کہ یہ اقینات ماشاءاللہ مسلمان بہت پکا والا پھر وہاں سے اس زمانے میں میری گرل فرنٹ تھی جپنیز اچھا ریئر لائن میں کام کرتی تھی تو میں نے اس سے کہا میں ایک ہفتے کے لیے جاپان آ رہا ہوں میں جب جاپان پہنچا تو چالیس سال پہلے یقین کرو جاپان جیسا ڈیبلپ ملک میں نے یورپ میں بھی کئی نہیں دیکھا تھا یہ بابی جاپانی نہیں یہ بابی سے پہلے آلی ایک جاپانی خاتون تمہیں جاپانی خاتون شکلی بسند ہے نہیں مجھے لوگ بڑے اچھے لگے اتنا سواب سترہ نفاست اسے تم کہلو دنیا لکنو ہے جب نہیں زبان میں نہیں بھئی نفاست صفائی ایمانداری کرائم نہیں یعنی پرفیکٹ پلیس ٹو لے خوبصورت اور حسین سواب سترے اور کیا کھانا کھانا لا جوا سوشی تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہوا ہی رہا ہوں گا پھر میں نے ہیڈ نوٹڈ کارپٹ کٹر کی ایران سے مارکٹنگ پڑی تھی ایمپورٹ کر کے میں وہاں بیچتا تھا and then meanwhile میرا ایک دوست تھا جیپنی جو ایڈورائزنگ ایجنسی کا مالک تھا اس نے مجھ سے کہا کہ موڈلن کر لو مرسٹیز گاڑی کے لیے وہ مشہوری شروعی پہلا میرا جو پاکستان میں پاچھا مرسٹیز کا موڈل ہمارا پاکستانی ہے پھر یہاں پہ ہوا یہ اس کے بعد یامہا کا جب میں نے very big model I used to be پہلا پاکستانی موڈل وہ پوسٹر پاکستان آیا یامہا بائک کے یہاں کی مارکٹ کے لیے تو پھر میں جب پاکستان آیا تو لوگ وہ پوسٹر دیکھ چکے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ کون لڑکا ہے دوسری جپانی جو ہماری بھاوی میں آپ نے پکڑی ہے اس کے بارے میں زیادہ انٹریسٹی بھی اس دورا وہ ہوا یہ کہ پہلی والی سے میرا بریک اپ ہو گیا بریک اپ ہو گیا اس کا دل توڑا تم نے ہاں یہ کہہ لیا صاف صاف بات کر لو تو توائن دن ہوگا وہ تھیاں آئے بھی نہیں کون سا وہ دیکھ رہی ہوگی لیکن ایک پارٹی تھی میں وہاں انوائٹی تھا وہاں میں اپنی جو بی بی ہونے والی ایک ریجویشن کری تھی نو میں وہاں ملوکات بھی کس کی بیٹی تھی وہ ان کے والد ان کی پورا خاندان ایڈوکیشن میں ایڈوکیشن میں اور جیپنیز ہیں یہ تو بارشادی نہیں کرتے نہیں نہیں کیوں نہیں کرتے بتا نہیں تم نے کس رکمیز بھگا کے لے گئے ہوگی نہیں بھگا کے میں ان کے گھر گیا صاف سا بتا بھی میں ان کے گھر گیا ہاں تھوڑا سا وہ ہوا تھا کیونکہ ان کے گھر والوں کے لئے اس زمانے میں نیٹ وغیر نہیں تھا پاکستان کے آئے تو ان کے نانہ لائبریری گئے کتابیں لائے پاکستان کے بارے میں پھر مجھ سے سوال جواب کیے ادھر میرے والد کو میں نے خط لکھا تو وہ آئے دیکھنے کے لئے پھر اس طرح ہمارا نکا ہوا پھر یہ مسلمان ہوئی پھر ہمارا نکا ہوا کیا مطلب میں وہی پوچھنے چاہ رہا ہوں کیا ہے اسی تم نے اتنی مشکل شادی کی بھائی کیا ہو جاتی نہیں مشکل نہیں تھی مشکل تھی یا ابھی کہاں ہیں وہ بھائی یہ مشکل شادی ہے نا بچوں کا مسئلہ یہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے پھر وہ اڑ جاتے ہیں اس کیس میں تنویز امار چلو میری بار تم اڑ گئے ہو تم کو جپان ہونا چاہیے تم پاکستان میں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھتا تھا میں نے یہاں بھلایا اس کے انویے کے بعد میں نے کہاں بزنس کرو میں سیٹل کر دیتا ہوں اس نے مجھ سے کہا پاپا میں یہاں نہیں کام کر سکتا میں نے کہا کیوں یہ میں بڑی سیریز بات کرنے لگا کہنا پاپا میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں میں کام کروں گا مجھے رشوت دینی پڑے گی مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے ٹیکس چوری کرنی پڑے گی مجھے وہ وہ کرنا پڑے گا جو مجھے برداشت کر سکتا یہ تو اس کو سمجھا تھا کہ یہ نا کرے بھی جاتا نہیں نہیں اسے بغیر کام نہیں ہو سکتا you know and I know ہم لوگ یہاں اس محور میں رہ رہ کریں چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہی کہ اب یہ ہمیں ایو نہیں لگتے آپ وقت کی پابندی کو دیکھ لیجی آپ کمیٹمنٹس کو دیکھ لیجی آپ پروفیشنلیزم کو دیکھ لیجی یہاں ہر چیز کی کمی ہے unfortunately so I appreciate it میں نے اس کو بڑا appreciate بھی کیا تو تم نے خود کو رہا کہ میں تمہارے پاس جلتا ہوں بیٹا امریکہ چلتا ہوں میں وہیں امریکہ نہیں جبان نہیں رہتا میں جاتا رہتا ہوں میں وہاں رہتا ہوں امریکہ نہیں آگیا وہاں رہا وہ رہتا ہوں تو وہ کونسا میرے ساتھ ہوتے ہیں صبح سے وہ چلے جاتے ہیں رات کو آٹھ بجے آفیس سے آتے ہیں بیٹے نے ایک ریل فرینڈ ہو گئے شادی ہو گئی شادی ہو گئی شادی ہو گئی وہ بھی جیپنیز ہو گئی جیپنیز ہے امریکہ ہی میں ساتھ تھی یہ کہتا ہماری پاکستانی سے کیونکی شادی کی اس نے اب یہ تو اس سے پوچھ اگلا انٹرویس نہیں نہیں میں کروں گا اس کو جوانے تو دو اس کو میں پوچھوں کو سکی ہے یہ کیا چکر تو یہ جوان میں آپ نے شادی کر لی اور اب آپ آگئے پاکستان لیکن میری بیٹی کی پاکستانی سے شادی ہو گئی اچھا ایسے ہیں کہ بیٹی سے وہ کہاں اس کو پاکستانی کا مل گیا ہے نہیں وہ یہاں ہی تھا وہ بھی جوان میں اچھا اس کو بھی جوان لے گئی